پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ہونے والی ٹیسٹ سیریز کے دوسرے میچ کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بارنگ کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا گیا تھا پہلے ٹیسٹ میچ کا ریزلٹ آپ میں سے ہر بندے کو جانتا ہے کہ پاکستان نے دس وکٹوں سے شکست کھائی ہے بنگلہ دیش سے اور یہ میری لائف میں پہلی بار ہوا ہے ساتھیوں کہ میں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش سے ہارتے ہوئے دیکھا ہے اور جب پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھیوں دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے بارہ کھلاڑیوں کا اعلان کیا گیا تو اس اعلان میں پاکستانی کرکٹ فینز کے لیے ایک بہت ہی بڑی الارمی اور شعبن نیوز تھی پاکستانی کرکٹ ٹیم کا جب اعلان کیا گیا ساتھیوں تو ان بارہ کھلاڑیوں میں پاکستانی ٹیم کے سب سے امپورٹنٹ اور سب سے مین بولر شہین شاہ فریدی کا نام نہیں تھا یہ وہی ہیں جو کہ دنیا کے بڑے بڑے پلیئرز کی وکٹے پہلے اوہر میں اڑانے والے بولر کے نام سے جانے جاتے تھے شہین شاہ فریدی نے جب اپنی کرکٹنگ کیریئر کا آغاز کیا تھا ساتھیوں تو سٹارٹنگ کے دنوں میں شہین شاہ فریدی 150 کلومیٹر پر انجری سے کور ہو کے آیا ہے وہ تو شہین شاہ فریدی لگتے ہی نہیں ہیں یہ وہی شہین شاہ فریدی ہیں جو کہ 150 پلس کی سپیٹر بولنگ کیا کرتے تھے اور آج کل شہین شاہ فریدی کی وہی بولنگ 130-135 تک جاتی ہے تو شہین شاہ فریدی کی پیس میں کمی سب سے بڑی ریزن ہے شہین شاہ فریدی کے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے پلینگ لیون میں جگہ نام نانے میں ساتھ ایک کرکٹ بھی کتنی کرول کھیل ہے کہ آج سے ایک یا دو سال پہلے کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ شہین شاہ فریدی کو پاکستانی کرکٹ ٹیم کی پلینگ 11 سے ڈراب کیا دائے گا اور آج وہی شاہین شاہ فریدی ہیں جو کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی پلینگ 11 میں جگہ بنانے سے کاثر ہیں یہ وہی پاکستانی ٹیم ہے ساتھ جو کہ بنگلہ دیش سے ٹیسٹ میچ ہار چکی ہے تو آپ خود اندازہ لگاہ لیں کہ اتنی تھکی ہاری ہوئی ٹیم میں بھی شہین شاہ فریدی پلینگ 11 میں جگہ بنانے میں ناکام ہو چکے ہیں اور اگر بات کریں بابزی ڈی کنگ کی تو ساتھ بابزی ڈی کنگ بھی وہ دن دور نہیں ہیں جب پاکستانی ٹیم کی پلینگ 11 سے باہر ہوں گے اگر بابزی ڈی کنگ نے اپنی پرفارمس اسی طرح جاری رکھی تو ہم پیٹی شور کہ سون وہ دن آئے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں بابر آزم گریٹ بابر آزم کی جگہ نہیں ہوگی ساتھوں کل کا دن دیکھتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کیا کرتی ہے کیا صورتحال بنتی ہے ٹیسٹ میچ کی تو اس کے بعد میں اپ ڈیٹ لاتا رہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ میرے کو جو تھوڑی بہت کرکٹنگ نالج ہے یہ کرکٹنگ سنس ہے اس چیز کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کرتا رہوں گا تو خیال رکھے گا اپنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ساتھوں تب تک کیلئے love and peace